بسم اللہ الرحمن الرحیم کشمیر پوائنٹ اردو کے معزز ناظرین اکرام السلام علیکم دبئی نے شیخ حمدان بن راشد کی وفات پر دس روزہ سوک کا اعلان کر دیا اماراتی صدر نے بھی مملکت بر میں تین روزہ سوک کا اعلان کیا ہے سرکاری اداروں میں بھی تمام سرگرمیاں تین روز کے لیے موتر رہیں گی آج دبئی کے فرمارواہ اور امارات کے وزیراعظم اور نائب صدر شیخ محمد بن راشد المختوم کے بائی اور وزیر خزانہ شیخ حمدان بن راشد المختوم کی وفات پر یو اے ای میں ہر طرف فضاء سو گوار ہے دبئی حکومت نے شیخ حمدان کی وفات پر ریاست میں دس روزہ سوک کا اعلان کر دیا جبکہ تین روز کے لیے تمام سرکاری اداروں میں کام نہیں ہوگا اس فرمان کا اطلاق آج چوبیس مارچ سے چھبیس مارچ تک ہوگا دوسری جانب امارات کے صدر شیخ خلیفہ بن زاہد النیان نے امارات بھر میں تین روز کے لیے سوک کا اعلان کر دیا اس دوران اماراتی پر چم سر نگو رہیں گے یہ تین روزہ سوک آج چوبیس مارچ سے چھبیس مارچ تک کے لیے ہوگا شیخ حمدان کی نمازی جنازہ اور تدفین میں صرف ان کے خاندان والے ہی شرکت کریں گے یہ فیصلہ کرونا وبا کے باعث لیا گیا تاہم دبئی کی تمام مساجد میں آج مغرب کی نماز کے بعد مرحوم شیخ حمدان بن راشد المختوم کی غائبانہ نمازی جنازہ ادا کی جائے گی واضح رہے کہ شیخ محمد بن کے بھائی شیخ حمدان بن راشد کافی عرصے سے علیل تھے جن کے انتقال کی تصدیق شیخ محمد بن راشد المختوم نے بھی کی سماجی رابطوں کی ویب سائٹ ٹویٹر پر اپنی ایک ٹویٹ میں انہوں نے کہا کہ میرا بھائی میرا ساتھی اب اس دنیا میں نہیں رہا خدا ان پر رحم کرے انہا لی اللہ و انہا لی راجعون شیخ حمدان بن راشد المختوم نو دسمبر انیس سو اکتر کو کابینہ کے پہلے تشکیل سے وزیر خزانہ کے عوضے پر فائز رہے انہوں نے دبائی میونسی پیلٹی المختوم فانوڈیشن دبائی الومینیوم ڈبل جیسی متعدد عالی سرکاری اداروں کی صدارت کی جن میں دبائی نیچرل گیس کمپنی لیمیٹیٹ دبائی ورل ٹریڈ سینٹر اور دیگر شامل ہیں بتایا گیا ہے کہ شیخ حمدان کو رائل بریٹش کالی لندن اور رائل بریٹش کالیج ایڈ برنگ سے انٹرنل میڈیسن کے لیے ازازی فیلویشپ سیب نوازا گیا